اسلام علیکم ایکٹیو لنکس کے دوستو زبیت ابو طالب میں آج پھر ہم آپ کو جناب امام حسن کے آل سے ایک اور بیٹے کی نسل کے بارے بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو اس سبسکراب کر دیں دوستو آج ہم جس بات کریں گے وہ ہیں جنام ابراہیم الغمر بن حسن محسن ابن امام حسن مجتبا علیہ السلام بقول سید ابی الحسین یمنی اکمدنی اب کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت حسین بن امیر المومنین علی امن ابی طالب تھی اور آپ کی نانی امسحاق بنت تلہا بن عبید اللہ تمیمی تھی بقول ابی الفرج اسفہانی اب کی کنیت ابو الحسن تھی جبکہ بقول الشریف عمری اب کی کنیت ابو اسماعیل تھی اور آپ کو صاحب صندوق کہا جاتا ہے اب کا لقب عمر تھا اب کی وفات 79 سال کی عمر میں 145 ہجری کو ہوئی بقول ابن خود نسابہ مسوی اب کی عمر سر سر سال تھی اور اب کی وفات کوفہ کے مرحلہ سے قبل ہو گئی تھی بقول ابی الفرج اسفہانی کے کہا ابو حسن نسابہ نے کہ ابراہیم بن حسن لوگوں میں سب سے زیادہ رسول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے یہیہ بن علی بن یہیہ المنجم سے منقول ہے کہ میں نے عمر بن شبا کو یہ کہتے سنا ہے کہ اولاد علی میں جس ابراہیم نے پیش قدمی کی اس کی کنیت ابو الحسن تھی عیسیٰ بن عبداللہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ حسن مسلس بن حسن مسن اپنے بھائی ابراہیم بن حسن مسن کے قریب سے گزرے تو ابراہیم اپنے اونٹ کو چارہ کنیلا رہے تھے یہ منظر دیکھ کر حسن نے ابراہیم سے کہا عبداللہ محض بن حسن مسنہ قید میں ہیں اور آپ کو اپنے اونٹ کو چارہ کنیلانے کی پڑی ہوئی ہے یہ سن کر اپنے کہا اے لڑکے میں ان اونٹوں کو کھول دیتا ہوں پھر اپنے اونٹوں کی رسیوں کو کھول دیا اور ان کو پیچھے سے ہانکا تو وہ سب اونٹ وہاں سے چلے گئے اور کوئی ایک اونٹ بھی باقی نہ رہ ابراہیم الغمر بن حسن مسنہ ربی الول کے مہینے میں ایک سو پنتالیس ہجری میں حاشمیہ کے مقام پر قید خانے میں دنیا سے رخصت ہوئے اور اس وقت اب کی عمر سرسٹ برستی بقول ابی الفرج اسفہانی جناب حسن مسن کے سلپ سے یہ تین بیٹے قید خانے میں مارے گئے عبداللہ، ابراہیم غمر، حسن مسلس مدینہ میں ان تینوں کے علاوہ ایک اور جماعت کو بھی ان کے ہمرا قید کیا گیا تھا اولادہ ابراہیم غمر بن حسن مسنہ ابن امام حسن حمزہ بقول شریف عمری اب کی گیارہ اولادیں تھی جس میں ایک رکیہ دو